ناظرین اگرامی آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو چند ایسی چھوٹی چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کے بڑے مقصد سے آپ محروم ہوں گے ناظرین اگرامی روزمرہ کی زندگی میں آپ کی زیر استعمال بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہوں گی جن میں لگی ہوئی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے استعمال سے آپ بخبر ہوں گے کبھی کبھار بظاہر چھوٹی نظر آنے والی یہ چیزیں بیکار نہیں ہوتی بلکہ ان چھوٹی جنہوں کا کام بھی بہت بڑا ہوتا ہے کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ شرٹ پر لگے لوب اور بیک پٹن کا کیا کام ہوتا ہے دوستو اس شرٹ میں لگا ہوا یہ لوب شرٹ کو استری خراب کیے بغیر ہک پر ٹانگنے کے لیے کام آتا ہے اب سے اس لوب کو نظر انداز مت کریں اس تصویر میں کالر پر لگے ہوئے بٹن کا مقصد کیا ہے یہ لوب اور کالر میں لگا ہوا بٹن ایک ہی کمپنی کی ایجاد ہیں یہ بٹن ٹائی کو اپنی جگہ پر قائم رکھنے کے لیے کام آتا ہے لیکن کہنے والے کہتے تھے کہ ان دنوں ایجادات کی باری کمپنی کا اصل مقصد انیس سو پچاس میں اپنی شرٹوں کو ملفرد بنانا تھا دوستو کالرنگ تو آپ نے ضرور پی ہوگی کیا آپ جانتے ہیں کہ کالرنگ کین میں بنا ہوا یہ بڑا سا سوراخ کس کام آتا ہے دوستو اگر کین میں ایسٹر ڈالنے کے بعد وہ ادھر ادھر جھولتا رہتا ہے تو کیپ کین میں بنے ہوئے اس بڑے سوراخ کو استعمال کریں کین کیپ میں بنا ہوا یہ بڑا سا سوراخ ایسٹر کو اپنی جگہ کھڑا رکھنے کے لیے کام آتا ہے آئندہ کین کیپ کو مکمل طور پر نکال کر پھینکیے مت دوستو جب آپ اور میں چھوٹے تھے تب آپ اور میں نے پنسل کی لکھائی کو اریز کرنے کے لیے اریزر کا استعمال تو ضرور کیا ہوگا اور بہت زیادہ کیا ہوگا دوستو اگر آپ کا اریزر دو رنگ کا ہے تو ان میں سے نیلے اور لال رنگ کا کیا کام ہے دوستو اریزر کے نیلے رنگ کے حصے کا کام پنسل کے لکھے کو مٹانا نہیں یہ حصہ سیاہی مٹانے کے لیے کام آتا ہے نیلے رنگ کے حصے کے استعمال سے پہلے دیکھ لیں کہ سیاہی مٹنے کے قابل ہو ورنہ نیلے رنگ کے اس حصے سے مٹانے کی کوشش سکاوز پر سوراخ بھی ہو سکتا ہے دوستو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سی لوگوں نے ہوائی جہاز میں سفر کیا ہوگا جس نے کیا ہے وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا جہاز میں سفر کرتے ہوئے کبھی غور کیا کہ کھٹکی میں چھوٹا سا سوراخ کیوں ہوتا ہے دوستو جہاز کی کھٹکی میں نظر آنے والا یہ چھوٹا سا سوراخ بظاہر چھوٹا لگتا ہے لیکن اس کا کام بہت بڑا ہے یہ جہاز کے اندر اور باہر کے ہوا کے پریشر کو بنائے رکھنے کے کام آتا ہے دوستو یقین آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ جینز پینٹ ضرور پہنتے ہوں گے برد مجھے بلکل پسند نہیں دوستو ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں اس پینٹ کے بارے میں کچھ عجیب سی معلومات دینے والے ہیں ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا پینٹ میں جیب کے اندر یہ چھوٹی سی جیب کس کام آتی ہے دوستو جینز کی پینٹ میں موجود یہ چھوٹی سی جیب سکھے یا ٹافی رکھنے کے کام نہیں آتی بلکہ اس کا کام جیبی گھڑی رکھنا تھا یہ چھوٹی جیب اٹھرہ سو ترہتر میں بتارف کروائی گئی اس وقت جیبی گھڑیوں کا فیشن تھا اور یہ چھوٹی جیب گھڑی رکھنے کے کام آتی تھی لیکن اب لوگ جیبی تو کیا دستی گھڑی بھی نہیں رکھتے تو آپ ضرورت کے مطابق اس کا کوئی استعمال سوچ نہ لیں تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری چھوٹی سی ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے ہوگی مزید اسی ویڈیو سے باہر رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب کے منفرد چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دن کی طورتازہ اپ ڈیٹ سننے کے لیے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دمائیں تاکہ آنے والے ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو بروقت محصول ہوتی رہے دیجئے اجازت اس امید کے ساتھ اگلی بار ایک اور نئی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ پاک آپ سب کا حافظہ و نگے بان وعلیکم السلام